پہلے وہ فلک سے ملنے اس کے گھر آتا ہے تو کنزہ زلفی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اب فلک کو برباد زلفی ہی کرے گا اب تیمور بھی مجبور ہو کر فلک کو چھوڑ دے گا کیونکہ تیمور کے دل میں فلک نے اپنی جگہ تو بنا لی ہے لیکن تیمور کے دماغ میں شک کیسے ڈالنے ہے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں اب تیمور کو بھی میں اس بات کا یقین دلا دوں گی کہ فلک کا زلفی کے ساتھ اب بھی تعلق قائم ہے اور تیمور مجبور ہو کر فلک کو ہی کر سے نکال دے گا زلفی کنزہ سے کہتا ہے کہ فلک کہاں ہے تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں اگر میری فلک کے ساتھ تم سب نے کچھ بھی غلط کیا ہوگا کنزہ زلفی سے کہتی ہے کہ فلک سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتے یوں اسے ٹوننا نہ پڑتا تمہاری زندگی بھی آسان ہو جاتی زلفی کنزہ سے کہتا ہے کہ کنزہ بابی آپ نے ہی میری ماں کو پیسوں کا لالچ دیا تھا اور فلک کے بدلے میں آٹھ لاکھ دینے کا فیصلہ کیا تھا ہم تو اچھی خاصی اپنی زندگی جی رہے تھے آپ کے قدم ہمارے گھر میں کیا پڑے ہماری خوشیاں ہی کھا گئے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں آپ کو ایک دن فلک کی تکلیف کا احساس ضرور ہوگا